بسم اللہ الرحمن الرحیم تو انسان گرمی سردی اور دیگر آسمانی اور زمینی آفات سے بچنے کیلئے مکان کیسے بناتے تعمیراتی سامان ہو مکانوں کی چھتیں ہو دروازیں ہو کھڑکیاں ہو روشندان ہو علماریاں یہ سب کچھ جو ہے یہ لکڑی ہی کی وجہ سے ممکن ہے اور یہ جو ذرا نکل عمل ہیں مثلا جو ریل کے ڈبے بنتے ہیں بسوں اور ٹرکوں کے جو ڈانچے بنتے ہیں جہاز اور کشتیوں میں اور پلوں میں اور ریل کے جو سلیفر بنایا جاتے ہیں سب میں جو ہے وہ درخت استعمال ہوتے ہیں سنتی اور تجارت لحاظ سے بھی درختوں کی بہت زیادہ اہمیت ہے اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کاغذ بنایا جاتا ہے جو مارچز بنایا جاتی ہے کیلوں کا سامان جو بنایا جاتا ہے اور بہت سے دیگر کارخانے اور گروں میں استعمال ہونے جو گریل و دستکاریاں ہوتی ہیں وہ اسی درختوں ہی کی وجہ سے ممکن ہیں اس کے علاوہ جو درختوں سے ہم مختلف قسم کے عدویات بناتے ہیں عدویات میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں استعمال ہوتی ہیں اس سے ہم رغنیات بھی حاصل کرتے ہیں تیل بھی حاصل کرتے ہیں اور بہت سے کیمیائی مراکبات بھی ہم اس سے بنا سکتے ہیں جو کہ ہمارے روز برزی کی بھی استعمال ہوتی ہیں جو ریشم کا کیڑا ہے وہ بھی آپ حضرت کو پتا ہے کہ آپ حضرت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ بھی شہتود کے پتوں پر پلتا ہے تو وہ بھی ایک درخت ہے اگر وہ درخت نہ ہوتا تو ریشم کا کپڑا ہم کیسے حاصل کرتے ہیں ان فوائد کے علاوہ جو بہت بڑا فائدہ جو ہے وہ درختوں کا یہ ہے کہ اس سے ہمیں مخراک ملتی ہے اس سے ہمیں پھل ملتا ہے اس سے ہمیں بہت سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور یہ جو پل ہمیں ملتا ہے اور جو ہمیں خراک ملتی ہے اس میں بہت قیمتی اجزاء ہوتے ہیں اس میں ویٹامنز ہوتے ہیں اس میں پروٹینز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے صحت کے لیے بہت ضروری چیز ہے اب پاکستان کا ذکر ہم کر لیتے ہیں پاکستان میں سنو انیس سو نوے کے جو سروے کے مطابق پاکستان میں اس وقت جنگلات کا جو رقبہ تھا وہ تین اشاریات تین فیصد تھا لیکن پھر جب دوہ ہزار پندرہ میں سروے کی گئی تو اس سروے کے مطابق پاکستان میں جو جنگلات کا رقبہ تھا وہ ایک اشاریات نو فیصد رہ گیا تو اس کا مطلب ہے کافی اس میں کمی آئی ہے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں تو یہ کمی کیوں آئی ہے تو یہ تو ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ درختوں کی کٹائی اور بے دھرگ کٹائی کے وجہ سے ہوا ہے ہمارے پڑوس میں جو بارت ہے وہ ہم سے کافی بہت زیادہ کافی آگے ہے اس میں ان کا جو رقبہ ہے وہ تیز فیصد رقبے پہ ان پہ جنگلات پائے جاتے ہیں اور آپ حضرات یہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو جنگلات ہوتے ہیں یہ جنگلی جانوروں ان کا مسکن ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو تحفظ بلتا ہے یہ بائیو ڈائیورسٹی جو ہے بائیو ڈائیورسٹی تو جنگلات کے ختم ہونے کی وجہ سے جو جنگلات ہیں ان میں کمی آ رہی ہے تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جنگلات کے ختم ہونے کی وجہ سے جتنے بھی جانور ہیں ان کی زندگی کو خطرات لاکھ ہیں اور اس کے علاوہ جو جنگلات نہ ہونے کی وجہ سے موسموں میں تغیر آ رہا ہے گرمی کا عرصہ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے اور سردی کا جو عرصہ ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے 20-30 سال پیچھے اگر آپ چلے جائیں تو موسم گرمہ جو ہے وہ موسم سرمہ سرمہ کا جو موسم ہے سردیوں کا موسم وہ چار پانچ مہینوں پر محیط ہوا کرتا تھا لیکن ابھی وہ سردیوں کا موسم جو ہے وہ دو مہینوں تک آ چکا ہے درختوں کو قدرت کے پیپڑے بھی کھا جاتا ہے اور اس سے ہمیں تازہ صاف ہوا ملتی ہے اور اگر درخت کم ہوں تو ہمیں جو ماحول میں جو گندی ہوا ہے کاربن ڈرگ سائیڈ وہ کیسے لگے ان کی کمی کیسے آئے گی تو یہ درختوں کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے اور تو ہمیں چاہیے کہ انفرادی اور اجتماعی دونوں صورتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے ان کی فضد کرنے چاہیے تاکہ جو ہمارا ماحول ہے وہ محفوظ اور صاف سترہ رہے اور ہماری آئندہ جو آنے والی نسلیں ہیں وہ محفوظ اور خوشحال ہوں